موسیقی دیکھئے جو سب سے پہلے آپ نے بولی کہ بھری بارس میں جب میں مانے اور کاشی رام جی کے اندولون میں دیکھا تو ان کے سامنے اتنی بادھائیں آئیں تھی تو وہ ان بادھاؤں کے سامنے نہیں رکھے تو آج بارس ہمیں کیا روک پائے گی تو آج ہمیں پروام شروع کر رہے تھے تو ہمیں چاہے پرساسان چاہے ہو چاہے پولیس سے ہو کئی جگہ سے پھون آئے گی بھری بارس میں کیا آپ کا پروام ہوگا ہم نے کہا پروام ہوگا کیونکہ ہم آج اس ویکتی کے لیے سمبان میں آئے ہیں جنہوں نے کبھی بادھاؤں کو نہیں دیکھا اور سنگھر سی ہمارا راستہ ہے تو مانے اور کاشی رام جی کے ایک بات کہتے تھے کہ اگر آپ آگے بڑھو گے تو آپ کو راستے ہجار ملیں گے اگر بچنے کی کوشت کرو گے تو بہانے ہجار ہیں تو ہم آگے بڑھنا ہے راستے ہجار ملتے ہیں تو مانے اور کاشی رام جی کا سولہ پرنیوار دیواز ہے اور رام صاحبی اکٹھے میں اکتریت ہو کے وہ ان کو سردانجلے صورت سماج میں یہ سمدیش دینا چاہیں گے سماج بہوجل سماج کو جو اس دیش کے اندر ایک کمجور درشتی سے دیکھا جاتا ہے اس کو بتانے کہ وہ کمجور نہیں ہیں پرشتیتیاں کیسے بھی ہیں وہ اپنی لڑائی لڑنا جانتا ہے کیسا بھی بات ابران ہو وہ اپنی بات رکھنا جاتا ہے اس لئے ہم یہاں پر آئیں اور دوسرا مانے اور کاشی رام کی جو وچار دار ہے وہ آج کے سمیے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھارت کے اندر اتنے بکھاراؤ ہو رہا ہے اور جو ایک دل جو آج بھارت جوڑو یاترہ کی بات کر رہا ہے اس سے پہلے مانے اور کاشی رام جی نے انیس سو چھو راسی کے سمیے بھارت جوڑنے کی جو پریکلپنا کری تھی اس نے دیش کے اندر ساڑھ ساڑھے ساڑھ ہیار جاتیوں کو جوڑ کے ایک جو بہوجن سماج کھڑا کرنے کی سمکلنا کری تھی تو اس دیش میں اگر اس دیش کا جو قریب ایٹی فائی پرسنٹ ایک جوٹ ہوگا تو واسطہ میں بھارت کو ہم جوڑنے کا اچھی پلاننگ کریں گے تو مانے اور کاشی رام جی نے اس دیش میں بھارت جوڑنے کی جو پلاننگ کری تھی اور انہوں نے بہت حد تک اتر بھارت کے اندر بھارت کو جوڑنے کا پریاس کے اتر کیا پورے بھارت کو جوڑنے کیا لیکن اس کا جو سماجی جو رانیتی گروپ سے جو ہمیں سفلتا ملی وہ ہم نے نائنٹی فائی میں پہلی بار جو مانے اور کاشی رام جی نے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ستھاپیت کیا تو انہوں نے ستھاپیت کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی بھی بیکٹی کمجور نہیں ہے اگر یہ جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بود بود سے گھڑا بڑھتا ہے تو مانے اور کاشی رام جی اس دیش کے جو اس سماج کے اندر جو بکھرا وہ سماج تھا اسے اکٹھا کر کے سنگٹھت کیا اور سنگٹھت کر کے ان کو اپنی ستھا کا طاقت کا حساس دلایا جو طاقت کا احساس کرایا جیسے پولے جی بولتا ہے کہ گلام کو گلامی کا احساس کرا دو اپنی جنجیریں توڑ دے گا مانے اور کاشی رام جی نے اسی طرح اس بہوجن سماج کو اپنی طاقت کا احساس کرائے اور دوسرا مانے اور کاشی رام جی نے کہا کہ تم نے جاتی میں ہمیں توڑا میں اسی جاتی سے اس سماج کو اتنا مجبوت کر دوں گا کہ تم اس جاتی سے ڈر ہوگے مانے اور انہیں کہتے ہیں جاتی کو سنگٹھت کر کے سب سے بڑی انہوں نے کہا کہ اس دیس کو مجبوطی کا جو جوڑنے کام انہوں نے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے اس دیس کی سنگلنا جتنا آج کے ہمارے آج پرورام میں یہی بات آئے گی اس دیس میں جو آج بہت ساری سمسیہیں ہیں وہ سمسیہیں بڑھتی جا رہی ہیں سمہدان نہیں نکل رہے سمہدان اس لیے نہیں نکل رہے کہ واسطہ میں ہم سمہدان پر بات نہیں کر رہے ماننے اور کاسی رام جی نے سمہدان کی بات کہی تھی کہ اس دیس کا جو دبا کچلا سماج جو واسطہ میں ستہ پر ستھاپیت ہوگا اور تب وہ لوگوں لیے بات کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دیس کی سبھی سمسیہوں کا سمہدان نکلے گا سر ابھی آپ نے بولا کہ وہ سنگٹھت رہنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو مجبوطی دے رہے ہیں لوگ جھٹے ہیں لوگ ایک اکتری تو لیکن آپ کے ہی سماج میں ایک اکتہ ہی نہیں ہے لوگ الگ الگ سنگٹھن بنا رہے ہیں الگ الگ پارٹی بنا رہے ہیں وہ آپ نے بہت اچھی گئی ہے دیکھیں یہ آسانی یہ شروع سے ہمیسا ہوتا رہا ہے جب کوئی یہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں جو جو کہتے ہیں نا فسل پیدا ہوتی ہے تو کچھ خرپتوار بھی ہوتے ہیں تو اگر سماج میں اگر بہت تیجی سے جڑا ہوتا جا رہا ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹے یہ تھوڑے یہ جو نئے نئے سنگٹھن تو آتے رہے ہیں گے مانے اور کاشی رام جنے کے کتاب لکھتی چمچائی ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو توڑنے کے لیے آپ کے بیٹ میں سے کچھ بیکتیوں کو آگے لائے جاتا ہے تو یہ ٹکڑے ہونا نئے نئے نیتا ہونا نئے دل ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سماج کی پرتیگریہ ہوتی ہے کہ سماج اگر اس میں سے کوئی آگے نکلتا تو اسی کی دوسری پرش کو توڑنے کے لیے بھی دوسرے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ نئے دلوں کا نرمان ہونا کوئی بات نہیں ہے لیکن اس بیچ میں ایک اچھی بات ہے کہ سماج ایک جوٹ ہو رہا ہے اپنے ادھیکاروں کی بات کر رہا ہے اور دیکھئے آج نوکٹوبر کے دن جو آج پورا دیش مانے اور کاشی رام جی کو یاد کر رہا ہے آج وہ کسی پارٹی کی ایک مہتاج نے کی ایک ہی پارٹیوں سے یاد کر رہی ہے اس دیش کے اندر جتنی ہی پارٹی ہیں سب کو اس کی مجبوری بن گی مانے اور کاشی رام جی کو یاد کرنا چاہے اس میں بھاچپا کے لوگ ہوں آج بھاچپا کے کاریلے مانے اور کاشی رام جی کا فوٹو دکھائے دے گا آم آدمی ایک پارٹی کے کاریلے میں مانے اور کاشی رام جی کا فوٹو دکھا اور جتنے بھی انہیں پارٹیوں کی کاریلوں میں دکھا جائے گا انہیں نیتہ مانے اور کاشی رام جی کو مان رہے تو مانے اور کاشی رام جی نے جو لوگوں کو ایک جھٹ کی ہے تو ہم ایک پارٹی میں نہ باندیں وہ ایک بہجن ایکتہ کی بات کرتے ہیں اور اس دیس کے اندر اگر بہوجل سماج کے بیس سے جو بہوجلوں کی بات کرنے آلہ وقتی اگر اس دیس پہ راج آئے گا تو مجھے لگتا ہے اس سمجھانوں کا سمجھان نکلے گا تو ہم اس دیس کی بہتری کے لیے پربود بھارت کے لیے ایک وکست سوچ کی بھارت بنانے کے لیے ہمیں ماننے اور کاسی رامی کو یاد کرنا بہت ضرور ہے لیکن جو دلت اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں اور ہندو بتا چکے ہیں ان کا کیا کرنی ہے کہ ان کے دماغے انچے پرولانے اور کاسی رامی نے نہیں ہے کہ ان کے لیے ابھی جیسے ہم یہ بات کرنا تھے کچھ باتیں اور پرkaarتے گریہ نے دی جس کو ہندو رہنا ہندو رہے جس کو جو رہنا وہ رہے ماننے اور کاشی رامی نے کی ہمیں جو بھحجل سماج کو مضبوط bunنانا ہے ہم ہماری پہلے کام ہے کیں بھحجل سماج کو مضبوط کرنا ہے کہ regulatory کو سا سکت کرنے یہ ہمارے کام ہے جس کو جو بنا ہے وہ بنا sprechen ہمارے ہندو بتاتے اور پھر وہ کعورو یاترہ بھی نکالتے ہیں جو اسی اس کی وہ بھی سی ہے وہی سب سے زیادہ ورگ دکھتا ہے دیکھیں میں ہم نے کہا کہ ہم اگر ہم کو سکھت کر دیں گے جاگروک کر دیں گے تو ہو سکتا وہ جائے گا نہیں ہماری پہلی کوشششن کو جاگروک کرنا اور ان کو پربود کرنا یعنی جاگروکتا کی کمی ہے جاگروکتا کی کمی ہے تب وہاں جا رہے ہیں تو وہ ہی ہماری کوشششن ہے جاگروک کرنا اور لوگوں کو جوڑنے کو سکتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ کانشی رام جی اور امبیڑکر جی کی فوٹو لگتی ہے تو صرف فوٹو ہی لگتی ہے یا باکہی میں ان کی راہ پر بھی لوگ چل رہے ہیں دیکھیں راہ پر بھی چل رہے ہیں فوٹو کا اثار تو ہوتا ہے فوٹو اگر کہ ٹیلی کسی کے سامنے اگر میں کسی بہت بڑے چوڑ ڈاکو کا فوٹو دوکھوں اور میرے مان میں کہتا ہے چوڑ ڈاکو بننے کی اچھا ہوگی اگر بابا صاحب ماننے وار ایک گوتب بودھ کے فوٹو دیکھنے ہیں تو ہم ان کے جیسے بننے کی پرکلپنا ہمارے من میں آتی ہے فوٹو کا ہونا بھی ایک آدھا ہرہ یہ ایلگ بات ہے کہ آج اس دیش کے اندر فوٹو لگا کے ہی لوگ اتی سری کر لیتے ہیں بچنے کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں بابا صاحب کی بات کہتے ہیں ہمیں بیکٹی سے زیادہ اس کے بیچاروں کو آگے بڑھانی کوشش کرنے چاہیے بابا صاحب کی پوٹو تو کیجریبال جی بھی لگا رہے ہیں لیکن ایک طرف ہنومان چالی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں دیکھیں بابا صاحب نے کبھی کسی کو ہنومان چالی صاحب پڑھنے سے منا نہیں کیا جیسری رام کے نارے بھی لگا رہے ہیں بابا صاحب بھارتی سمیدھان کے اندر ہر بیکٹی کو اپنی دھرم میں آستہ رکھنے گا دیگار ہے جس کو جو منچا ہے وہ بولنے گا دیگار ہے تو اس کا میں بھی نہیں کہتا ہوں گا کسی کو جیسری رام بولنا ہے جیسری رام بولے جس کو ہنومان چالی صاحب پڑھنا ہنومان چالی صاحب پڑھے اور جس کو بہت دھرم میں جانا ہے بہت دھرم میں جانا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کیونکہ سمیدھانک بنے اور پربود بنے اور وہ سب سے پہلے بھارتی بنے اس کے اندر بھارتی اطا ہونی جروری ہے کیا بہت گھر میں ایسا ہے کہ وہ جنگو دیگی دیوتاؤں کی پوجہ کرے یا ان میں آستھا رکھیں دیکھئے بہت دھرم مانوطا کی بات کرتا ہے جو مانوطا کی بات کرے گا وہ صحیح اور غلط کو اپنے آپ سمجھ جائے گی کس کو پوجنا ہے کس کو نہیں پوجنا وہ اپنے آپ سمجھ جائے گا اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا جب انسان پربود ہو جائے گا ٹھیک ہے مانوطا وادی ہو جائے گا تو پھر اسے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت دھرم پہلے ورہاں مانوطا وادی بناتا ہے اور جب انسان مانوطا وادی بن جاتا ہے تو ہر چیز کا جواب خود دے دیتا ہے اس لئے جو ہے اس لئے تتکال یہ بیواد گہرا گیا ہے کہ بھی پہلے 5 اکٹوبر کو راڑین نپال گھوٹم جی نے یہ کہا کہ وہ بیسیدلی بہت ہیں اور بہت ہی جو ہیں وہ ہندو دیگی دیوتاؤں پر اپنی آستھا نہیں رکھتے تو چا اگر کوئی آستھا نہیں رکھ رہا ہے ہندو دیگی دیوتاؤں پر تو خاصی رام جی کے بیچار سے یا آپ کے بیچار سے کیا ہونا چاہیے کیا ہم دباؤ کے ساتھ کسی دیگی دیوتاؤں کا یا کسی ہم اسلام میں وشایس نہیں رکھتے ہیں تو کیا میرے مجھے پیغمبر کو پوجھنے کی جاگت ہے میں اگر ایک کرشن نہیں ہوں تو کیا مجھے عشاء مسید یا جیسرش کو یاد کرنے کی ضرورت ہے یا ایسا یہ آرہی سیسر ویجیتی وارے لوگ دواو سے کروا رہے ہیں کہ نہیں آپ چاہے پڑھ بھی ہوں لیکن ہندو دیو دیوتاؤں پر آستھا رکھی اور رکھنا پڑے گا دیکھیں ہمارا جو ساویدھان ہے میں نے آپ کے پہلے بتا ہمارے دھاروک سنلوتا ہے سانسکرتک سنترتا اگاہ دھکار ہے اچھی سے لگر اٹھائیش تک میٹری ہے کہ ہم کچھی مانیں اور اس دیش کے اندر کوئی کسی پر تھوپ نہیں سکتا کہ کس کو کیا نہیں ماننا ٹھیک ہے راجدرپال گوتم جی بہت دھرم کے اندیو آئی ہیں اچھی بات ہے کوئی ہندو دھرم کا اندیو آئی ہے وہ اس کے لئے اچھی بات ہے تو اس میں ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے میں تو سب سے بڑی ہاں سب سے پہلے میں میں ایک بات کہوں گا جب بابا صاحب نے بہت دھرم کو اپنایا تو انہوں نے ایک بات کہا تھا میں کسی دھرم کی اور نہیں جا رہا میں اپنے اس پریوار کے ویکتی کے پاہ جا رہا ہوں جسے میں بھول گیا اپنے پرانی پرمپراؤں کے پاہ جا رہا ہوں میں نیا کچھ نہیں گرہن کر رہا میں اپنے اس پریوار کو یاد کر رہا ہوں اس سنسکرتی کو یاد کر رہا ہوں تو اسی لئے اگر بہت دھرم کی اور جانا ہے تو ہم کسی نئی دھرم کی اور نہیں جا رہے ہیں ہم اس پرانی سنسکرتی کی اور جانا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا تو نیا ہے تو ہم نے کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس دیش کے اندر جو مانوطہ وادی ہے جس کے من میں کرونا ہے پرگیا ہے وہ بدھ ہے چاہے وہ کسی بھی درم سے ریلیٹڈ ہے وہ بدھشت ہے ابھی یہاں پر پردیمان دیوستو بنایا جا رہا ہے تو میرے ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس سے جاتی ویوستہ اور ون ویوستہ ختم ہوگی کیا دیکھیں جاتی ویوستہ اور ون ویوستہ ختم کرنے کے لیے لوگ کے بیچ میں سیکچک جاگروہتا ہونا بہت جروری ہے سکچا کا پرسار ہونا بہت جروری ہے دکٹر بیارم بیٹکر نے سکچا پر بہت جیادہ جروری دیا اور سکچا کو انہوں نے ہتھیار بنانا کے سوام پربود ہوئے اور بھارت کی اجللی ایتنا بڑا سویدھان کے ریمانڈ کیا اور بھارت کی ایک تاکھندتا کو مجبوط کیا سکچا کے دوارہ دکٹر بیارم بیٹکر سب سے بڑا مین کن سکتا جیسے انہوں نے جو مین کو بیارم بیٹکر بھی اس پر سکچا کا پرسار ہونا چیئے اور شٹیٹ کی جیمیداری ہے وہ سکچا کو ہر ویکتی تک پہنچا ہے جب تک وہ پڑھنا چاہے تو ہمارا اگر ہر ایک ایک ویکتی سکچت ہوگا تو پوری طرح سے بھارت کی اور سوچے گا جیسے ڈاکٹر بیارم بیٹکر ایک سرتیوڑی بات پولتے ہیں میں پرث میں تھا بھارتی ہوں اور انتہ تھا بھارتی ہوں ہم انڈین فرسٹلی انڈ لاسٹلی جب کوئی بھارتی کرن اس کے اندر ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے سبھی سمسیہوں کا سمادان ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنا ہونے کی بات نہیں کرتے اپنا تب ہوں گے جب میں کہہ ایم انڈین میں بھارتی ہوں میں بھول جاؤں میں کس کاشٹ ہوں کس ریلیزنڈ کے چیتر سے جس دن بھارتی ہونے کی بات آئے گی اور یہ ڈاکٹر بیارم بیٹکر جیسے ان کے سمیں میں مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں کہ میں پہلے بھارتی ہوں اس کے بعد میں گجراتی ہوں ڈاکٹر بیارم بیٹکر نے کہا میں پہلے بھارتی ہوں اور انت میں ہی بھارتی ہوں تو ہم ڈاکٹر بیارم بیٹکر کے ماننے والے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے بھارتی بنیں بھارتی بن جائیں گے سبھی سمسیہوں کا سمادان نکلے گا امبیٹکر اور کاشیرام دونوں نے شکھا پر بہت کل دی کچھ ہی شکھا کو NEP کی جرگے سے جس طرح سے خیص پردی ہو جا رہی ہے 300 سے 400 پرسنٹ ڈاکٹر بیٹکر میں 400 پرسنٹ کے آس پاس کارید 400 پرسنٹ کے آس پاس پیس پردی ہوئے ایسے مہلہ ہیں اور جو ہے ڈالی کے شوشیت اور آدیواسی سماج کے بچے کیسے پڑھ پائیں گے ان میں جاگریتی کیسے آئی جاگریتی ہمارے اور آپ کے بیٹ سے ہی آئے گی کچھ کام ہم کریں گے اس کام کو آگ پھیلا ہوگے اور سماج میں آگے لوگ اس کے لئے آگے بڑھیں گے تو یہ چیز کام نہیں رکے گا آگے بڑھتا رہے گا اور جاگریتی دیکھو پرائیمری لیبل سے ہو رہی ہے کیکہ اس تیجی سے نہیں ہو رہی لیکن بات یہ سرکاروں کا بیچ بیچ میں سے کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو نہیں چاہتے گی لوگ پڑھیں لیکن اسی بیچ میں سے کرانتی نکلے گی چنگاری ہمارے بیچ میں سے نکلے گی ہمارے جیسے ویکٹی ہمارے جیسے سنکھن ہٹے گا چھٹے گا اور ایک اچھا سورج چمکے گا